موسیقی اور وجہ کیا بنی وہ نہیں چل سکا دوسرا پی ٹی آئی بڑی خوش ہے اور مطمئن ہے ان کو ایک خوش خبری ملی ہے کہ جو تمام ان کے ارکان ہیں ایک تالیس ارکان جن کا یہ ڈکمو گانہ والا تھا کہ شاید وہ نہیں شامل ہوں گے وہ شامل ہو گیا ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ ہمیں کا مسلم دے دی ہیں اگر الیکشنگ مشنگ کو نہیں دی یہ کیا صورتحال ہے اور اس میں کیا ہوگا اور آخری خبر اور ضروری خبر وہ یہ ہے کہ جی آہ افغارستان کو کے حوالے سے پاکستان دھائی برہم ہیں قد بنو اٹیک کے بعد اور پاکستان نے ان کو آخری وارننگ دے دی ہے کہ اناف زناف ہاپ کی درہ سے وزید یہ درندازی پرداشت نہیں کی جائے گی آج اس پر کیا ریولمنٹ بھی وہ بھی بتائیں گے یہ خبر اور ہے وہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ کیا یہ واقعی حتمی فیصلہ ہو گیا ہے کہ حکومت الیکشن کمیشن اور حکومت سپرین کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے اور پارٹی بین کریں گے ہی کریں گے اور اس پر اب کیا نواز شریف کو بھی اطمان میں لے لیا گیا ہے اور لیا ہوا ہے اور زرد داری صاحب کا کیا ردیہ مولوگا کیا پیپس پارٹی پی ٹی آئی کے طرف اب جا سکتی ہے یہ بھی یہ خبر ہے تو سب سے پہلے جناب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور لائک اور شیئر کر دیئے اگر ویڈیو سے ذرا سا بھی آپ کو کچھ فائدہ ہو تو آتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خبر جو ہے وہ کل ایک شو ہوا تلت حسین صاحب کا پرائم ٹائم شو ہوتا ہے پرائم ٹائم صاحب دس بجے کا شو ہوتا ہے سما ٹی وی پر اور ری بھی بھی آئے تھے اس کے بعد ایک ٹویٹ آئی اللہ صاحب کی پرگام تو نہیں ہے ٹویٹ آئی اس میں نے کہا انہوں نے کہا کہ apologies to all these انہیں نام لیے کہ جی کاشیف عباسی منیف فروغ شہزاد اقبال آمیر الیاس رانہ ان سب سے معذرت کے ہمارا شو جو ہے وہ ائر نہیں ہو سکا فور ریزن بیونڈ مائی کنٹرول یعنی ایسی وجہات کی بنیاد پہ جو میرے کابو میں نہیں تھی پتہ نہیں چاستکا کی کیا وجہ بنی تو میں نے اسے بتا کر کروانے کوشش کی کی کیا وجہ ہوئی تھی تو جو میری ذرائع ہیں ان کے مطابق مہا پر اندریہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور کھل کر گفتگو ہوئی تھی اور سب کو پتا ہے کاشیف عباسی صاحب کے کیا خیالات ہیں آمر الیاس رانہ صاحب کی کیا خیالات ہیں منیف فروغ کے کیا خیالات ہیں اور شہزاد اقبال صاحب بھی خیالات ہیں آپ کو پتا ہے کاشیف عباسی صاحب کے شو میں بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ بات ہو جاتی ہے منیف فروغ صاحب ایسے بات کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا تو مجھے بتایا گیا کہ وہاں شو میں ظاہر ہے یہی بتایا گیا کہ عدلیہ کیسے ریزسٹ کرے گی عدلیہ کی کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے کچھ لوگوں نے عدلیہ پر تنقیدوری بات بھی کی کہ عدلیہ کے جو فیصلہ تھا وہ مکمل انصاف نہیں تھا خاص طور پر اگر پی ٹی ای کو مکمل انصاف دیا تو نون لیگ اور باقی جماعتیں جو فریق تھیں ان کو کم از کم نوٹس بھی نہیں جاری کیا گیا اور ان کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ دے دیا گیا ان کے جو مخصوص نش شخصوں پر جو ان کی ایمین ایز یا کے ایمین ایز یا جو تھے ان سب کو ڈی سیٹ کر دیا گیا اور ان کو بتایا بھی نہیں گیا تو یہ بات بھی ہوئی ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ سما کی جو منیجمنٹ ہے وہ تھوڑی سی آج کل بہت سنسٹیف ہوئی پڑی ہے خاص طور پر عدلیہ کے معاملات پر پہلے بھی کوئی نوٹسز ملے ہیں تو عدلیہ کے حوالے سے تنقید پر اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے حوالے سے بھی ظاہر ہے وہ سنسٹیف تھے اور انہوں نے اس کو ریویو کرتے ہوئے پروگرام کو روک لیا اس پر اب تلت صاحب کا کیا ریکشن ہے انہیں ٹویٹ تو کر دی لیکن میرے ذراعے کہہ رہے ہیں کہ تلت صاحب نے ایک شو بھی ریکارڈ کرنا ہے آج اپنے یوٹیوب پہ اسٹی ایچ بھی جو ہوتا ہے سید تلت حسین والا اس پہ ان سب لوگوں سے دوبارہ بات کریں گے پانچ پانچ منٹ کی چارچہ منٹ کی اور وہ بات دوبارہ سے ہوگی تو وہ آپ پورا شو بھی آپ کو دوبار صاحب وہ لکھتے ہیں باقی جو کالم ان کا نہیں چھپتا تھا وہ سب زیادہ پڑا جاتا تھا وہ لکھتے تھے کہ یہ وہ کالم ہے جو نہیں چھپ سکا جنگ میں نہیں چھپا کسی اور جگہ لگا دیا کسی اور ویب سائٹ پہ چلا دیا تو اس دور میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی چیز ایک جگہ نہیں چلے تو دوسری جگہ نہیں چلے گی بلکہ اس بات میں زیادہ انٹرس پیدا ہو جاتا ہے جو چیز سنسر ہوتی ہے یا جو چیز رہ جاتی ہے اور سنسر جو ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے باقی لوگوں تک آبیس آ جائے گی میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی بات انہوں نے نہیں کی ہوگی خلاف کیونکہ یہ سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں ان کو سب پتا ہے دوس اینڈ ڈانٹس کا ریڈ لائنز کا بھی پتا ہے تو ریڈ لائن میں تلت میں بھی اتنی ہی ریڈ لائنز کو یوز کیا ہوگا شاید منیجمنٹ نے تھوڑا سا زیادہ سمجھا ہوگا کہ عدلیہ کے حوالے سے خاص طور پر احتیاط کیجئے کیونکہ عدلیہ بہلے بھی نو آ چکا ہے کہ آپ جو ہے میڈیا اپنے ریٹنگ کے لیے اپنے نمبرز کے لیے اپنے سہارات کے لیے یہ کام نہ کریں تو اب آگے کیا ہوگا آپ دیکھ لیں گے کہ تلت صاحب جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے اور پورا ریکارڈنگ میں آپ سب کو بتا لگ جائے گا دوسری خبر جناب پی ٹی آئی بڑی خوش ہو رہی ہے ان کے اسرد کیسر صاحب جو سابق سپیکر ہیں ان کا بیانہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کو تمام عراقین کے بیانے حلفی مصول ہو گئے ہیں تو یعنی جو ان کے بیانے حلفی جو اکتالیس لوگ تھے جو اکتالیس لوگ تھے ان کو تو سپریم کور کے فیسٹے سے بے جمبش کلم جو ہے وہ فوری طور پر اسمبلی کے ممبر بن گئے ان کے ساتھ ہی جو ان کی مخصوص نشستیں ان کے لیے وہ اہل ہو گئے لیکن جو اکتالیس لوگ تھے ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ فارورڈ بلاک بنے گا ان کا گروپنگ ہو گی اور وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے ان میں سے کچھ لوگوں کے حوالے سے یہ بتلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو اخواہ کر لیا گیا ہے وہ لوگ دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو اسد کیسر صاحب کا دعویٰ ہے کہ تمام عراقین کے بیانے حلفی ہمیں محصول ہو گئے ہیں کہ جی ہم پی ڈیائی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بیانے حلفی جمع کروا دی جائیں گے الیکشن کمیشن میں ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے ہیں یا نہیں کیونکہ چھوٹیاں ہم حرم کی آشورہ کی تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن تمام عرقان نے ہمیں جمع کروا دی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمام عرقان سی ہو گئے ہیں کوئی بھی پارٹی چھوٹ کے نہیں جا رہا ہے اور ہمیں اکاسی سیٹیں ہیں تو یہ انتالیس اور اکتالیس دونوں سیٹیں مل جائیں گی ان سے یہ پوچھا گیا کہ ٹوٹل آپ کی سٹینس اسمبلی میں کتنی ہو جائے گی یہ ساری سیٹیں مل جائیں گی اور ان کی بجے سے جو آپ کو محصول نشستیں مل لی ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک سو پندرہ نشستیں لے کے پارلیمنٹ میں سنگر لارجس پارٹی بن جائیں گے قومی اسمبلی میں تو یہ ان کا دعویٰ ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ یہ دعویٰ پر عمل درامت کتنا ہوتا ہے کس حد تک ہوتا ہے اب اس بات پہ آتے ہیں جو کل سے یہ خبر چل رہی ہے مونی فاروق صاحب نے اپنے شو میں کہا اور اس میں کہا کہ حکومت کی طرف سے مکمل فیصلہ ہو چکا ہے کہ جی کسی صورت بھی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہونا اور حکومت سے مراد ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے طرف سے مکمل فیصلہ ہو چکا ہے کم وٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا اس پر کچھ بھی کرنا پ� جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بارٹی بیس بین کر رہے ہیں اس کے حوالے سے سپریم اور آرٹیکل سکس لگا رہے ہیں عمان خان صاحب پر قاسم سوری پر اور صدر عارف علوی جو پرانے ہیں ان کے صدر تھے تو یہ سارے اقدامات اسی کا شخصانہ ہے کہ جی فیصلے پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ enough is enough اور اب جو ہے وہ کوئی چانس نہیں کہ اب ہم کریں گے کیونکہ یہ آخری کھیل آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اسکالیشن لیٹر پہ بات اتنی اونچی پہنچ چکی ہے کہ اب جو ہے all bets are wrong جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ بس اب کوئی کچھ نہیں کہا جسکتے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے امیجنسی لگ سکتی ہے امیجنسی پلاس لگ سکتا ہے جیس کے حوالے سے فیصلہ بڑا کیا جا سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے یہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے اس کے بعد جناب اب بات آتے ہیں کہ پیپس پارٹی کے حوالے سے کچھ لیومرز چلیں کہ جی شاید پیوس پارٹی اور تحریک انصاف مل کے تحریک عدم اعتماد لے آئے پارٹی میں اور اسمبلی میں پاسا پلٹ جائے اور نون لکھ چلی جائے کیونکہ نون لکھ کے خلاف پیانات بھی آئیں تو اس پارٹی کی طرف سے کچھ رہن ماؤں گئے اسے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا پارٹی بین کرنے کے حوالے سے تو اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ ذراعہ کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی بہت مشکل ہے پیپس پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی لائن سے ہٹ کر نہیں لائن لے سکتی خاص طور پر زلداری صاحب اور وہی اس وقت وہی ہی is calling shots پارٹی کی فیصلے وہ کر رہے ہیں تو صدر زداری صاحب جس جس اعتماد کے ساتھ اسمبلی میں آئے ہیں اسمبلیوں سے ووٹ لیا اور صدارت سنبھال لی اور جس طرح گورنرز بنے تو کوئی وجہ تھی آپ کو بتا ہے جی دی کا کتنا بڑا جلسہ سندھ میں ہوا تھا پیپس پارٹی کے خلاف کے جی ہم داندلے ہوئی ہے اور ہماری سیر زیادہ جک ہے کتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے تھے اس وقت لوگ کہہ رہے تھے شاید کل سے اسی اندھ بند ہو جائے گا مدر اس کے بعد جی دی ہے کہ نہیں نظر نہیں آیا تو کیا بجاتی یعنی پیپس پارٹی کو کوئی ایک میسیج تھا کہ بھائی لائن پہ رہیں اور وہ لائن پہ رہے اور لائن پہ ہیں اور لائن پہ رہیں گے یہ ذرائی کا کہنا ہے اور اس میں پیپس پارٹی کے طرف سے یہ ضرور ہوگا کہ جی ہمیں بتایا جائے گا پھر کیا ہوگا پھر کیا فیصلہ دوسرا کیا جائے گا نہیں ذرائی کے مطابق اس پارٹی جو ہے وہ آخری وقت میں یہ مان جائے گی کہ پارٹی کی بیننگ کے حالے سے جو بات آگے مرحانی ہے سپرین گورڈ میں جو بھیجنا ہے ریفرینس وہ بھی اور یہ چیزیں کہ اس پارٹی کے ساتھ مشاورت کر لی جائے گے مشاورت میں وہ مان جائیں گے اب نواز شریف صاحب کے حالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے مشاورت شاہد نہیں گئے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے ذرائی کے مطابق نواز شریف صاحب کو اس پوری بات کا پتا تھا اور ظاہر ہے اگر وہ بولنا چاہیں تو کیا ان کے گھر میں انٹرنٹ نہیں ہے فون نہیں ہے کیا ان کی زبان پر تالے لگے ہوں ہیں وہ بند ہیں نہیں وہ بولنا چاہیں تو وہ بول سکتا ہے کہ جی مجھے نہیں اتماعات میں لیا گیا اور وہ ایک بات کرتے ہیں اس وقت ہلچن مچ جائے بارستان میں وہ صرف کہہ دیں کہ بھئی میں میں اس سے سہمت ہی نہیں ہوں میں اس سے اگری ہی نہیں کرتا جو کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید اگر وہ چاہیں تو اس وقت وہ کریں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی ظاہر ہے یہ کہ ایسا فیصلہ ہے ایک سیاسی جماعت پر آپ پبندی لگا رہے ہیں کل آپ کے بھی پبندی کی راہ ہمار ہو جائے گی کچھ بھی پٹی ٹیکس بنا لے گا تو جو کیسیز ہیں پروسیکشن کو ان کے کیسیز کو صحیح ترکیس لنا چاہیے نا نو میں کی کیسیز جس طریقے سے بنے ہوئے ہیں ان کیسیز کو پروسیک بنتا ہے کہ پارٹی بہن ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے سیاسی جماعت کہ ان کی دہشت گردی پروون ہو کیونکہ آپ کو بتا ہے دو ایک پرویجنز ہے پارٹی کے بہن ہونے کے لیے ایک تو ملکی مفاد کے خلاف کام کری اور دوسرا دہشت گردانہ سرکر میں ملبس ہو تو اس پہ پارٹی بند ہو سکتی ہے تو یہ بھی بس پارٹی نہیں الگ ہوگی اور بھی اس پارٹی جو ہے ان کے ساتھ رہے گی ایک بات اور کی جا رہی ہے جناب ٹرمپ صاحب کے حوالے سے ان کو بتا ہے قاتلانہ حمل ملا ہوا ٹرمپ پر اس کے بعد سے ٹرمپ تو پیرو مرشد بنے ہوئے جناب امریکہ میں ان کے ساتھ وہ جیسس کی تصاویر لگائی جا رہی ہیں اور اس کے بعد ان کو ایک روحانی فگر بنائی جا رہا کہ دیکھو گولی جائے نا کان کے قریب سے گزر گئے لگے لگی نہیں پیرو مرشد جو ٹرمپ صاحب ان کے اپنے بنائے ہوئے امریکیوں کے وہ بن گئے ہیں اب پاکستان میں بہت ساری امیدیں ہی آبستہ کی جاری ہیں کہ اکتوبر جو ہے وہ اکتوبر تک اگر پاکستان میں کچھ ہونا ہے تو ہو جائے گا کیونکہ اکتوبر میں کازی فائزہ صاحب بھی جا رہے ہیں اکتوبر تک یہاں فیصلہ ہوگا تو تب نومبر میں انہی کی الیکشن ہے اس سے پہلے پہلے اگر پاکستان میں کوئی امیدنسی لگنی ہے کوئی مارشل لگنی ہے کچھ ہونا ہے تو وہ ہو جائے گا اس کے بعد تائم نہیں بچے گا تو کچھ رنگوئی امیدیں کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور فوری تو امران خان صاحب کو کال ملائیں گے اور ان کو رہا کروانی پوش کریں گے اس حوالے سے ک اس حد تک اس بات میں صدا کر رہی ہے یہ بات تو صحیح ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ امران خان صاحب کے خیر خواہ ہوں مگر کیا وہ اتنے انویسٹڈ ہوں گے کہ وہ پوری دنیا کو چھوڑ کر پاکستان کی اس مسئلے میں انٹرنس لے کے کہیں گے نے 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 جب تک خان صاحب نہیں نکلتے جب تک ہم آپ سے بات نہیں کریں گے آپ کو یہ ہر صورت میں ان کو ہٹانا پڑے گا اور پاکستان سے ڈیل ختم کیا وجہ ہو سکتی ہے میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹ مسکم ٹرمپ اگر آو ہی جاتے امریکہ میں اور اب ان کے چانسز بڑھ گئے تو ٹرمپ کو سب سے پہلے کوئی ہماری درسلدی ہوگی اور یہی بات کریں گے کہ وہ ان کے کہنے پر پاکستانی کو امت کر دے گی پہلی بات یہ ہے کہ وہ کتنے زور سے کہیں گے اور کہیں گے کہ نہیں کہیں گے اور کتنے انویسٹڈ ہوں گے ظاہر ہے ایک بیان آجے گا دفتر خارجہ کا ان کے جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے کہ جی ہمیں تشویش ہے اور تشویش تو ابھی والوں نے ب کہا ہے کہ بین کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس پر تشویش ہے یہ تو غزت پہلے لیکن اس کے بعد کیا واقعی میں کوئی عملی اقدامات کے لیے پاکستان پر بندیاں لگائی جائیں آئی ایم ایف سے کہا جائے کہ ان کو عملی ریویو میں نہ دیا جائے آئی ایم ایف سے انوائی ڈیل ہو چکی ہے ساتھ ارب ڈالر کی سٹاف لیول اگریمنٹ ہو چکا ہے تو کیا یہ کریں گے وہ اتنا فیل کریں گے مجھے مشکل لگ رہا تھا ہے پھر اگر وہ کر دیں تو کیا پاکستان کی م مقتدرہ جس کے لیے وہ ون ان ون مقابلہ آ گیا جنگ چھٹ چکی ہے تو وہ انکلائنٹ ہوگی کہ ان کی بات سنے یا پھر وہ پھر ریشین اور چینیز بلوگ کی طرف زیادہ سوکس کر لے اور اس طرف نہ تو جو دے تو یہ بہت مشکل بات ہے کہ ٹرمپ آئے ورمان خان صاحب کو صرف ٹرمپ پہ ہی پتے سارے جو ہے ٹرمپ کارڈ جو ہے ٹرمپ ہی ہو یہ مشکل لگ رہا ہے تو یہ ایک بات ہی کہ یہ ہو رہا ہے آخری خبر جو میں نے آپ کو کہا تھا پانستان کے حوالے سے پ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی فوج کا صبر جواب دے گیا ہے کل بنوں میں جو اٹیک ہوا تھا پرسوں اور کل اس کی خبر جائے کی گئی اس میں آٹھ پاکستانی فوج کے جوانوں کی شہادت ہوئی ہے آفیسرز و جوان جونئر آفیسرز و جوانوں کی تو وہ پاکستان کو اس پر بڑا صدمہ ہے اور ٹرائٹلی صدمہ ہے بطن کے دردی کے بیٹے شہید ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے اب کہا گیا ہے کہ جی آپریشن آزم استقام پر بڑی تیزی آئے گی اور اگر افغانستان کے حو پاکستان کو تف میز لینا پڑے پہلے بھی آپ کو بتایا انسائیڈ سٹائک سو چکے ہیں سیجیکل سٹائک انسائیڈ رکھانستان تو مزید بھی ہوں گے آج اس پر بیشرفت یہ ہوئی ہے کہ دفتر خارجہ نے ان کی ڈپٹی ہیڈ آف میشن کو بلایا اور ان کو ڈیمارش جاری کیا ہوئی ڈیمارش جو امریکی امبیسڈر کو سائفر پر جاری کیا گیا تھا یہاں پر جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ جی یہ ہماری پرداشت باہر ہو رہی ہے حافظ کل بہادر کو سنبھالیں ان کے گروپ کی انوالمنٹ آئیے بنو میں اور یہ پاکستان کے لیے سبر کو پرمانہ لبرز ہو چکا ہے ہم یہ کب تک پرداش کریں کب تک لاش ہیں اپنے جوانوں کی یہ بار آپ کو روکنی ہوگی افغانستان میں یہ کرنا پڑے گا کہ افغانستان جو ہے اس پر میئرز لے میں کل دیکھتا تھا ڈیٹا کے جناب جب طالبہ نہیں آئے تھے تو پاکستان میں دہشددی کے سکسٹی سیون واقعات ہوئے تھے اور جب سے وہ آئے دوہزار بائیس اکیس میں تو یہ ت اداد تین چار سو تک پہنچ چکی ہے یعنی تین سو سے لے کے چار سو تک پہنچ چکی ہے اب اتنے واقعات ہو چکے ہیں تو یہ بیسیکلی افغانستان میں جو تالبان کی حکومت آئی تو پاکستان میں سمجھے جارہا تھا کہ علامی کی زنجیریں انہیں توڑ دیئیں اور سارے طریفیں کرتے ہیں مرانوحان صاحب بھی کر رہے تھے اور سخاجہ عاصر بھی کر رہے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے ہاں اور بھی زیادہ حالات خراب ہوئی ہیں اور حالات ایسے خراب ہوئی کہ جناب ہر روز کوئی لوگ کے دہشگردی کا واقعہ ہو رہا ہے پاکستان میں تو یہ پرٹیشنس جو ہے ہماری وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان کی طرف پاکستان کو کہا گیا ہے کہ بس کریں جی اب ان کو سنبھالیں ورنہ پھر ہمیں خود کوئی مئیر لینا پڑے گا تو یہ تھی جی آج کی خبریں امید آپ کو پساند آئیں گی دیکھتے رہیے کہ آج کا سچ